السلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹ تو آج یہاں پہ ہم سی پلاس پلاس کا ایک اور امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے پاس ہے ڈیفارڈ کانسٹرکٹر پریویس ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ کانسٹرکٹر کیا کرتا ہے کانسٹرکٹر کسی آبجیکٹ کو انیشالائز کرتا ہے انیشالائز کا مطلب ہے کہ کسی آبجیکٹ کو ویلیو سائن کرنا اور اس کو میموری میں سپیس سائن کرنا اب یہاں پہ کوئیسن ہے رائز کہ اگر ہمارے پاس کسی پروگرام میں کوئی کانسٹرکٹر موجود نہ ہو تو کیا وہاں پہ آبجیکٹ کو کوئی میموری اسائن نہیں ہوگی تو اس کا سیمپل سانسر یہ ہے کہ کانسٹرکٹر ہمارے پاس اتنو امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کسی پروگرام کے اندر کوئی کانسٹرکٹر اپنی طرف سیڈ نہ کر لے تو کمپائلر اٹومیٹیکلی ایک کانسٹرکٹر اپنی طرف سیڈ کرتا ہے اس کس طرح یہاں پہ ایک اگزامپل کے لیے میں ایک سفین کرتا جاؤں دیکھیں یہاں پہ میں نے کلاس لکھا اے یہاں پہ ایک وریابل یا میں نے دو ویابل بنایا انٹے بھی پبلک اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں اے اسطرح اے ایز اکل ٹو زیرو بیز اکل ٹو زیروں اسطرح اب میں نے اس کو کلوز کیا اب یہاں پہ مین یہاں پہ میں لکھتا ہوں a اور b j بس اتنا کافی ہے اب یہاں پہ ذرا دیکھیں یہاں پہ a اور b جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں data member data member اس کے ساتھ کوئی ایک سے specifier نہیں ہے تو آپ لوگ یہ point جانتے ہوں گے کہ پھر یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے private public ہم نے ایک کیا لکھا constructor یہ جو constructor ہے اس کے arguments نہیں ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں parameter less constructor parameter parameter less constructor یہ ہمارے پاس parameter less constructor ہے parameter less constructor کو ہم default constructor کا نام بھی دیتے ہیں میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر آپ کسی پروگرام کے اندر کلاس کے اندر کسی constructor کو declare نہ کر لے تو compiler اپنی طرح سے constructor rate کرتا ہے اور وہ ہی constructor ہمارے پاس ہوگا default constructor اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نے default constructor کو دیکھنا ہے تو default constructor بسکلی اس طرح ہوگا یہ ہے دیکھیں ہمارے پاس ایک یہ default constructor ہے اب اس کا کام کیا ہے دیکھیں میں نے یہاں پہ object بنایا تو جس طرح آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب بھی ہم کوئی object بناتے ہیں تو constructor automatically call ہوتا ہے تو constructor call ہوگا یہ والا تو اس کے call ہونے کے بعد کیا ہوگا ایکی ویلی ہمارے پاس ہوگئی zero بیک ویلی ہمارے پاس ہوگئی zero اسی کو ہم کہتے ہیں initialization of object initialization of object پانٹ ذرا دوبارہ نوٹ کر لے کہ اگر یہ والا constructor ہم ایڈ نہ کر لے تو کمپائلر اپنی طرف سے اسی ٹائپ کا constructor یہاں پیٹ کرتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں default constructor تو یہ ہمارے پاس تھا ایک چھوٹا سو ٹاپک کہ default constructor ہوتا کیا ہے نیکسٹ ویڈیو لیکسر میں ہم دیکھیں گے کہ constructor اور لوڈنگ کا کیا مطلب ہے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ